سفید بالوں سے پریشان ہے یا پھر اپنے بالوں کو لمبے سمیہ تک کالا رکھنا چاہتے ہیں یعنی کی بڑھا پہ تک بالوں کو کالا بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو آپ کے بالوں کے پیگمنٹ کو پریزرو کرے گی جس سے بالوں کا پیگمنٹ لاؤس نہیں ہوگا اور بال لمبے سمیہ تک کالے بنے رہیں گے پری میچر گری ہیئر کی سمسیاں سماپت ہوگی اور اس کا استعمال سب ہی کر سکتے ہیں چاہے آپ بڑھے ہو چاہے جوان ہو آج کل سفید بالوں کی سمسیاں سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے اس کا بہت کچھ کارن ہے ہمارا کھان پان یا بہت زیادہ کیمیکل کی چیزوں کا بالوں پر استعمال کرنا جتنا ہو سکے نیچرل چیزوں کا بالوں پر استعمال کریں گے لمبے سمیہ تک بالوں میں کالا پن رہے گا سب سے پہلے لے رہی ہوں چائے کی پتی کوئی سی بھی چائے پتی لے سکتے ہیں جس چائے پتی کا استعمال چائے پینے کے لیے کرتے ہیں بس اسے ہی لینا ہے ایک چمچ چائے کی پتی لینا ہے ایک گلاس پانی میں ڈال کر اسے اچھی طرح سے آپ کو اُبالنا ہے چھاننا ہے اور پھر آپ کا استعمال کرنا ہے چائے پتی جو ہوتی ہے اس میں بٹامین ای ہوتا ہے جو کی ہمارے بال اور اسکن دونوں کے لیے فائدے مند ہوتی ہے چائے پتی بالوں کو سلکی شائنی بالوں کو مضبوط بناتی ہے ایک نیچرل ہیئر ڈائی کے روپ میں کام کرتی اگلی چیز آملا یہاں پر کچھ آملا کو میں نے سکھا کر اسٹور کر رہا ہے آپ چاہیں تو آملا کو ٹکڑوں میں کاٹ کر سکھا سکتے ہیں یا آملا کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے سکھا کر رکھ سکتے ہیں ویسے مارکیٹ میں بھی سکھا ہوا آملا آتا ہے آپ چاہیں تو آملا کے پاودر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تیسری چیز کلونچی اسے منگریلا بھی کہتے ہیں اسے انگلیش میں بلیک کیومن سیڈ نائزیلا سیڈ بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں تو اسے منگریل ہی کہتے ہیں ہم لوگا چار مربے میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ روج کے کھانے میں اس کا استعمال کریں چھٹکی بھر کلونچی کو روج کے کھانے میں ڈالیں یہ اتنے صحت مند بیج ہوتے ہیں جس طرح سے دکھنے میں یہ کالے کالے ہیں بلکل ایسے ہی یہ ہمارے سفید بالوں کو کالا بناتے ہیں یہ بیج منگریل کے بیج یہ اتنے پاورفول ہوتے ہیں پروٹین سے بھرپور ہونے کے قرن ہمارے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتے ہیں تو چلی اب اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک چمچ چائے کی پتی لینا ہے ایک چمچ سکھا ہوا آملہ لے رہی ہوں آپ یہاں آملے کے پاورڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک چمچ لینا ہے آپ کو یہاں پر کالاو جی جسے ہم لوگ بلیک کیومن سیڈ بھی کہتے ہیں کالاو جی جو ہوتی ہے دوستو یہ ہمارے سواس اور بیوٹی دونوں سے جڑی ہوئی ہے بالوں کے لیے کسی امرت سے کم نہیں ہے آملے کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے ایک ایسی چمتکاری جڑی بوٹی ہے آملہ جسے کھانا بھی ہے بالوں پر لگانا بھی ہے مطلب آملے کا بھی کنزپشن کریں روج ایک آملہ کھائیں اور آملے کو بالوں پر لگائیں بھی اسی طرح سے کلونجی کو روج کے کھانے میں ڈالیں ایک کٹوری پانے ڈال کر میں نے اسے بھیگنے رکھ دیا ہے پھر ہم اسے بعد میں اُبلنے رکھیں گے تو سب سے پہلے دوستو میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں ایک گلس پانی لیا ہے اور اس میں ان دونوں چیجوں کو اُبلنے رکھ دیا ہے چائے پتی آملہ اور کلونجی یہ اُبل رہا ہے اسے اُبل کر ٹونک کے روپ میں استعمال کریں گے ساتھ ہی ساتھ آج اس ویڈیو میں تین استعمال بتاؤں گی اس ایک ریمیڈی سے آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے دس منٹ تک سلو فلیم پر آپ کو اسے بوائل کرنا ہے اس کے بعد آپ اسے ڈھاک کر رکھ دیں تھوڑا تھنڈا کر لیں ہلکا سا گنگنا کر لیں پھر اس کے بعد آپ اسے چھان کر استعمال کریں آپ اسے ایز اہیر ٹونک کے روپ میں استعمال کریں آپ کی بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گا آپ کے سکیلپ سے ڈینڈرف روسی کی سمسیا کو دور کرے گا آملہ جو ہوتا ہے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے کارن ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتا ہے روسی ڈینڈرف جو لیک کی سمسیا کو دور کرتا ہے آملہ ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناے گا تو ٹونک کے روپ میں سپتہ ہمیں دو بار اس کا استعمال کریں جب بھی آپ لوگ ویک میں دو بار ہیئر واش کرتے ہیں ہیئر واش کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے آدھے گھنٹے پہلے کم سے کم اسے بالوں کی جڑوں پر لگا لیں آدھے گھنٹے بعد آپ ہیئر واش کر سکتے ہیں آپ شیمپو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلا طریقہ روئی سے لگائیں ڈروپر کی مدد سے لگائیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس کی طریقے سے آپ کو اس ہیئر ٹونک کو بالوں کی جڑوں پر لگا کر رکھنا ہے سب ہی عمروالے اسے لگا سکتے ہیں آپ کے بال اگر کالے ہیں تب بھی آپ اس ٹونک کو لگائیں آپ کے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے آپ کا ہیئر فال کنٹرول ہوگا کمزور بالوں کو مضبوط بنائے گی یہ ریمہدی دوسرا طریقہ ہے اس کا استعمال کرنے کا آپ لوگ یہ دی بالوں میں مہندی لگاتے ہیں تو مہندی کو اسی سے ہی بھیگانا ہے آپ کو مہندی جو ہوتی ہے دوستو یہ ایک نیچرل ہیئر ڈائے ہوتی ہے پودھے کی پتیاں ہوتی ہیں اس کی پتیوں کو سکھا کر پیس کر ہم تک اس طرح سے بیچا جاتا ہے تو پہلا پاوڈر تھا انڈیگو پاوڈر اور یہ ہے انڈیگو پاوڈر اور ایک مہندی پاوڈر میں نے یہاں دونوں چیزوں کا استعمال کیا ہے بہت سے لوگ پہلے مہندی لگاتے ہیں پھر دوسرے دن انڈیگو لگاتے ہیں ہمارے پاس دو دو دن ٹائم نہیں رہتا ہے کہ دو دن ہم اسے لگا رہے ہیں دو دن روج ہم ہیئر واش کر رہے ہیں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر کے لگائیں گے کالے بال ہوں گے آپ کے سفید بالوں کو پرکرتک طریقے سے کالا کرے گی یہ ریمیڈی جس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے کوئی بھی پریزرویٹیو نہیں ہے کسی طرح کا کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے انڈیگو کیا ہے انڈیگو بھی ایک حبس ہے ایک پودھے کی پتیاں ہوتی ہیں یہ دونوں حبس ہوتے ہیں چھوٹے پودھے ہوتے ہیں ان کے مہندی کے اور انڈیگو کے ان کی پتیوں کو سکھا کر گرائن کر کے پاودر بنا کر ہم تک بیچا جاتا ہے انڈیگو بھی ایک نیچرل ہیئر ڈائی کی طرح کام کرتا ہے دھیرے دھیرے ہی میں انڈیگو اور مہندی کے اس پاودر میں اس چائے پتی آولا اور کلونچی کا یہ جو ٹونک بنایا ہے اسے ایڈ کرتی جاری ہوں اگر ایسا لگ رہا کہ ٹونک بج گیا ہے اس ٹونک کو آپ فریز میں رکھیں سب تاہ میں دو بار جیسے تیل لگاتے ہیں ویسے ہی تیل کے جیسا ہی اسے بالوں کی جڑوں پر لگائیں برش کی سہتہ سے لگائیں ہاتھوں کی سہتہ سے لگائیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس سہتہ سے آپ اسے اپنے بالوں کی جڑوں پر لگائیں کمال کا ریزلٹ ملے گا دوستوں بالوں میں کلر آئے گا آدھے گھنٹے اس ہیئر پیک کو لگا کر رکھنا ہے یہ ایک ایسا نیچرل ہیئر ڈائ ہے جس کا میں نے اپنے بالوں پر استعمال کیا ہے اور مجھے خود کو ریزلٹ ملا ہے آج میں خود اس عمر پر ہوں 57 ایئر کی ہوں دوستوں میرے کچھ کچھ بال ہی سفید ہیں میں اپنے سفید بالوں کو اسی طریقے سے کالا کرتی ہوں اور آج تک میں نے کیمیکل کے ڈائے کا استعمال نہیں کیا ہے یہ نہ سوچیں ارے آپ کے بال تو پورے کالے ہیں ہے میرے بال سفید آپ ماتھے کے پاس ادھر آپ کو شاید دکھ رہا ہوگا آپ کے لئے ویڈیو بناتی ہوں تو اسے لگا لیتی ہوں تو میرے بال پھر سے کالے دکھنے لگ جاتے ہیں عمر کی پڑھاؤں کو ہم نہیں روک سکتے ایجنگ کی پروسیس کو نہیں روک سکتے اگر اس عمر میں میرے بال سفید ہو رہے ہیں تو یہ بلکل نورمل بات ہے یہ نہ سوچیں رہے آپ اپنے بال کالے کیوں نہیں کر لیتی میں خود 57 کی ہوں تو میں اپنے سفید بالوں کو ہمیشہ کے لئے کالا نہیں کر سکتی آپ کی عمر کم ہے آپ آسانی سے اپنے بالوں کو کالا کر سکتے ہیں بالوں کی کیئر کر کے آپ 25 سال کے ہیں 30 سال کے ہیں تو آپ آسانی سے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور بالوں کی لمبائی کو بڑھا سکتے ہیں ہم لوگ کیول سفید بالوں کو کور کر سکتے ہیں مہندی اور انڈیگو سب سے بیسٹ نیچرل ہیئر ڈائے ہیں چائے پتھی کا پانی میں نے ساری چیزوں کو چھانٹ کر لیا آملا ان ساری چیزوں کا مکشر لیا ہے تاکہ آپ کو ریزلٹ بہت اچھا مل سکے تو آشا کرتی ہوں دوستوں میری فیملی کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا بالوں سے ریلیٹیڈ کہیں نہ کہیں میں نے آپ کی پرابلم جرور سالو کی ہوگی اگر سالو کی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک جرور دے دیجئے گا سانت ہی ساتھ ٹپس تھیٹر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ بلکل نہ جائے اس پیک کو پورے جڑوں سے لے کر لمبائی تک آپ کو لگانا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اپنے بالوں کو کسی شاور کیپ سے ریجیٹیبل پولیتھین سے جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس میں اس سے آپ اپنے بالوں کو کور کر کے آرام سے گھر کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں یہ اتنی فائدے مند ہے تھوڑا تھوڑا سا بالوں کو لیتے جانا ہے اور بالوں کو اس طرح سے لپیٹتے جانا ہے جیسا آپ کو ٹھیک لگے اور اسے واش کرنے کے لیے پلین وارٹر کا استعمال کریں مہندی جو ہے آپ کے بالوں سے روسی ڈینڈرف کی سمسیہ کو دور کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ بالوں کو پوشن بھی دیتی ہے اسی طرح سے انڈیگو بھی ایک نیچرل ہیئر ڈائے کے روپ میں کام کرتا ہے تو پرکرتک چیزوں کا استعمال کریں گے بال لمبے سمیتک کالیں جہاں میرے بال زیادہ سفید لگتے ہیں دوستوں وہاں میں نے تھوڑا سا ڈبل تچ اپ کیا ہے